آج کی میری ویڈیو ہے کیسے کوڈیسی فرم پلانٹ کے اوپر جو بلکل قدو کی طرح لگتا ہے اور دیکھنے میں ایسی ہی لگتا ہے جیسے قدو کے اندر سے ایک وائن نکل رہی ہے جبکہ ہم نے یہاں پہ کومن لیے دیکھا ہے کہ وائن میں کے اندر جو ہے آگے سے قدو لگتے ہیں تو اس پلانٹ کا نام ہے گرار ڈینثس میکرو رائیزرز میرے پاس میکرو رائیزرز ہے جب میں نے یہ لیا تھا اس ٹائم یہ اسے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اب اس میں لائنز پڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور اس سے اور دیو ہے چھوڑا ہوتا جائے گا تو اس کی ایک بڑی اچھی فارم بن جاتی ہے جس کی پکچر شیئے کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ اس کے بعد اب یہ جو پلانٹ ہے چونکہ یہ گرمیوں میں جو ہے گروہ کرتے ہیں یعنی کہ یہ سمر ایکٹیف پلانٹ ہے تو اس پلانٹ کی جو کیر ہے وہ بلکل باقی پلانٹس کا اسی فارم کی طرح ہے ونٹر میں اس کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے سنبھالنا اس کو گرمیوں میں بھی اس لئے پڑتا ہے کہ اس کا جو کارڈیکس ہے وہ بھی سارا گرین ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں سے بھی فوٹو سنتیس کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو انڈیریک سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے ڈیریک سن لائٹ اس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے ورنہ اس کے اوپر جو ہے سن برن ہو جاتا ہے آوٹر سکین کے اوپر میں نے اس کو ایک شیلو پوٹ دیا ہوا ہے بہت زیادہ اس کو ڈیپ پوٹ چاہیے بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں نے جو پوٹنگ مکس ہے وہ ویل ڈرین سے لے کے میڈیم ویل ڈرین بنایا ہو ہے جس میں پانی بھی ریٹین رہتا ہے اور ڈرائی ہونی کر جو ہے آپ اس کو دوبارہ ڈی بھی سچ سے ہے تو اس سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا تو اس کی جو ہے نا ونٹر کیئر میں میں نے بس یہ ہی کیا ہے کہ اس کو جب جب دوب پڑتی تھی میں اس کو ونٹر کی ساری پلانٹ کو دوب لگواتا تھا اس سے یہ ہوا کہ اس کی جو ٹرنک ہے یعنی کہ جو کوٹیکس ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے ابھی بھی ہارڈ ہے اور اپنا فوڈ بنا رہا ہے اب اس کی جو سٹیمز ہیں آپ یہاں ساری دیکھیں تو یہ ساری ڈرائی ہو گئی ہیں ونٹر میں لیکن کچھ گرین بھی ہیں میں اب اس کی چونکہ کٹنگ کرنے لگا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کی فروننگ بھی شیئر کروں اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کو اس ٹینڈ پر کیوں ارینج کیا ہوا تھا پہلے ایسے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ساتھ یہ ساری یہ والی اتار دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے پیچھے جو اس ٹینڈ کے اوپر یہ وائن چڑھی ہوئی ہے وہ کیسے کھائے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ٹینڈریلز جو ہیں یہ اس لئے ہوتی ہیں تاکہ گریپ کر سکے یہ ٹینڈریلز بہت کام آتی ہیں اسی سٹینڈ کے اوپر گریپ کرنے کے تو اس ٹم یہ دیکھیں جو صرف گرین برانچز تھی میں نے وہ بھی ساری ہی کٹ کر دی ہیں نہ ہونے کے برابر بچی ہیں اور ان گرین برانچز کو ہی میں اس کو واپس ایسے رینج کر دیتا ہوں تب یہ یہاں سے پھر سوائن جویا سٹارٹ ہو جائے یہ جو سٹینڈ میں نے یہ میٹل وائر کا سٹینڈ بنایا اس کا جو بیک میں اس چہاں سے لگا ہوا ہے